بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بکرائی سپیشل مٹن کڑائی کی ریسپی جو کہ میں نے سپیشل ایک شیف سے لی ہے اور انہوں نے اس کڑائی کا نام بتایا ہے دل روبا سپیشل مٹن کڑائی تو دل روبا سپیشل مٹن کڑائی بنانا بہت آسان ہے بہت کام انگریڈینٹ کے ساتھ بہت مزیدہ سے یہ مٹن کڑائی تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانا مات بھولیے گا تانکہ ایسی مزیدہ سی نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملے ایک کلو لیا ہے بکرے کا گوشت تو مٹن کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے مٹن کو دھوکر اچھی طرح خوش کر لینا ہے اس کے بعد کڑائی میں جائے گا ڈیٹ کپ آئل آئل تھوڑا گرم ہوگا تو اس میں شامل کر دیں گے ہم گوشت مٹن کڑائی بنانے کے لیے سپیشل ران کا گوشت لیا جاتا ہے جس جو جلدی گل بھی جاتا ہے اور ٹیسٹی بنتا ہے تو یہ سپیشل سیکریٹ شیف کے جتنے ہیں وہ سب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی تانکہ آپ کی بھی ایسی مزیدہ سے کڑائی تیار ہو اب آئل کے اندر ہم نے گوشت کو تھوڑی دیر کے لیے فرائے کرنا ہے آئل تھوڑی تیز رکھئے گا تیز آنچ کے اوپر ہی تین سے چار منٹ تک گوشت کو کلر چینج ہونے تک ہم نے اچھی طرح آئل کے اندر فرائے کر لینا ہے اکثر آپ کہتے ہیں نا گوشت میں سمیل آ رہی ہے اس طرح تیز آنچ کے اوپر گوشت کو اچھی طرح فرائے کریں کلر چینج ہونے تک تو بلکل بھی سمیل نہیں آئے گی گوشت میں جب گوشت کا کلر چینج ہو جائے اچھی طرح فرائے ہو جائے تو جسٹ اس میں اپنے ٹیز کے لحاظ سے ہم نے نمک شامل کرنا ہے تو تقریباً ایک بڑا چمچ ایک کلو گوشت کے لحاظ سے کافی ہوتا ہے نمک کا وہ شامل کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ تھا وہ شامل کیا اس کو مزید دو سے تین منٹ تک ادھر گلیسن کے پیسٹ کے ساتھ بھی بھون لیں تاکہ وہ بھی فرائے ہو جائے ادھر گلیسن کا کچھا پان بلکل اچھا نہیں لگتا کڑھائی کے اندر جب اچھی طرح ادھر گلیسن بھی فرائے ہو جائے گوشت کے ساتھ تب اس میں ہم نے گلانے کے لئے پانی شامل کرنا ہے اتنا پانی شامل کیجئے گوشت گل جائے اگر آپ کو پانی کی ضرورت زیادہ پڑے تو دوبارہ بھی آپ چیک کرنے کے بعد شامل کر سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی اس میں آدھا کلو پانی گیا ہے جس کے اندر ہم نے اس کو کور کر کے دس سے پندرہ منٹ اپروکسیمیٹلی رکھا تھا اس کے اندر گوشت گل گیا تھا کیونکہ فریش گوشت تھا اور جو ہم نے لیا ہے وہ ران کا گوشت تھا اس لئے اگر آپ کسی اور بکرے کے پارڈ کا گوشت لے رہے ہیں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے ایت کا گوشت ہو تو اس کو تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے گلانے میں تو آپ گوشت کو اچھی طرح گلالیجئے گا پانی آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں جس نمک ڈالنا ہے آدھا کلو پانی اور کور کر دینا ہے گلانے تک گوشت کو جب گوشت گل جائے تو اس میں آپ نے لال مچی پاورڈر ایک بڑا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ آدھا چمچ دھنیا پاورڈر اور دو آدھا درمیانے سائز کے کٹے ہوئے ٹاماتر ٹاماتر لاسٹ میں شامل کیا جاتا ہے اسی کی گریبی جو ہوتی ہے ریسٹورنٹ وغیرہ میں جو آپ کھاتے ہیں وہ ساتھ ہوتی ہے اس کڑھائی میں تو ہی وہ مزے کی لگتی ہے تو گوشت گل جائے اس کے بعد اس میں مثالیں اور پھر ٹاماتر شامل کر کے بھون لیں گے اس کڑھائی کو تیار ہونے میں اپروسیمٹلی تیس سے چالیس منٹ لگتے ہیں یہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں جو آپ کھاتے ہیں سیم اسی ریسیپی سے بنائی جاتی ہے کوئی اتنے زیادہ مثالیں نہیں شامل کیا جاتے اسی لیے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے آپ کام مثالوں کے ساتھ یہ مٹن کڑھائی ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت مزیدار بنے گی اب اس میں ہم نے ٹاماتر جو ڈالے تھے اس کا پانی خوش کر لینا ہے اچھی طرح سے ٹاماتر کا پانی اچھی طرح خوشک ہو جائے بلکل لاسٹ میں ہم نے شامل کرنا ہے آدھا چمچ کالی مش پاورڈر آدھا چمچ گرم مسالہ پاورڈر خوشبو کے لیے یاد رکھئے گا اچھی طرح پانی خوشک ہو جائے ٹاماتر کا جو ہم نے مسالے وغیرہ ڈالے تھے ان کا تب ہم نے لاسٹ میں یہ خوشبو کے لیے دونوں چیزیں شامل کرنی ہے اس کو جسٹ مکس کرنا ہے ان کو شامل کرنے کے بعد بہت زیادہ مات پکائیے گا اس طرح کڑھائی کا کلر خراب ہو جائے گا اور لاسٹ ہم نے اس میں ٹیسٹ کے لیے شامل کرنی ہے فریش کریم دو بڑے چمچ فریش کریم کے شامل کریں گے جسٹ اس کو ہم نے مکس کرنا ہے اور سٹوپ کو آف کر دینا ہے دیکھیں مزے داز سے ہماری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے اب اس کو گانش کر دیں گے ہرے دھنیا ہری میچ لیمو کے ساتھ کتنا آسان ہے یہ مٹن کڑھائی بڑھانا اور اس میں کوئی اتنے انگریڈینٹ کی ضرورت نہیں ہے بہت کم مثالوں کے ساتھ بیسک مثالوں کے ساتھ ہم نے مزے داز سے یہ مٹن کڑھائی تیار کی ہے دل روبہ مٹن کڑھائی کی بہت آسان والے یہ ریسپی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اگر آپ اس ریسپی کو فالو کر کے مٹن کڑھائی بنائیں گے تو باقی کڑھائیوں کا ٹیسٹ بھول جائیں گے بنانے میں بھی بہت آسان ہے بیسک مثالوں کے ساتھ تیار کریں اور کم مثالوں والی چیز ویسے بھی مزے دار لگتی ہے سپیشل شیف کی سپیشل ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی بہت مزے دار مٹن کڑھائی بنی ہے نان چپاتے کے ساتھ اس کو سرپ کریں بہت مزے گا اس کا ٹیسٹ بنے گا اگر آپ کو میری یہ آسان والی ریسپی اچھی لگی ہو اور اس طرح کی مزے دار سے کڑھائیوں کی مزید ریسپیز آپ کو چاہیے ہوں تو میرے چینل کو ضرور لائک سبسکرائب کیجئے گا اللہ